اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ عسان ہوتی ہے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے عسان کیا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا تھنڈی چھاؤں میٹھی زندگی ماں انپڑ بھی ہونا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے اور باپ باپ اگر دل کو لنگوٹھا چھاپ بھی ہونا کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بیجتا ہے ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھے نا اللہ اکبر دنیا میں کسی کی محبت جانچ نہیں ہونا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا توجہ ہے میری بات پر جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے علماء بیٹھیں رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا کہا یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا یعنی مطلب کیا یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں تدریجن پالنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے یہ امام سیوتی نے در منصور میں روایت لکھی ہے اچھا بھائی اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی فرمایا گھار جا کے اپنی اممہ کو دیکھ لو اممہ تم سے کتنا پیار کرتی بس اس پیار کو تولنا شروع کرتو ستر ماہوں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے ماں کے سینے میں دیکھیں نا ایک بچی ہوتی ہے بیئے وہ اس نے کر لیا اس کی اممہ روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اممہ نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں اب بیٹھی کہتی ہے اممہ جدو جاوانگی ویکھی جائے گی اچھا اس کی شادی ہو گئی اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دی ایک آمہ سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اممہ شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں اب بچی لادلی تھی وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ زندگی کے بائی سال تئیس سال وہ سویرے نہیں اٹھیں وقت پہ نہیں اٹھیں مثال دے رہا ہوں پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا اتا کر دیا صبح سو آواز اس کی اممہ دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی لیکن اسی بیٹی کا بیٹا شہر ہی کے وقت ہلکا سا روتا ہے ساری دنیا سوی ہے پر اممہ اس کی فٹا فٹ جاگتی ہے فٹا فٹ جاگتی ہے ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی یا اس نے طلاق دے دی دس گیارہ سال کا اس کا بیٹا تھا اس نے دوسری شادی کر لی ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اممہ ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے تو بیٹے کہنے لگا اببا جی یہ ٹھیک ہے وہ سگی اممی جھوٹ بڑے بولتی تھی سگی اممی جھوٹ بڑے بولتی تھی جھوٹی تھی یہ سچی ہے اس نے کہا بے وکوف تیری ماں جھوٹی تھی اس نے کہا اببا بڑی کہا کس طرح کہنے لگا اببا جی میں نا کبھی آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں کبھی میں شرارت کرتا تھا کو برطن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مار کے بار نکالتی تھی کہتی تھی میں تالہ لگاؤں گی بورچی کھانے کو تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی تو آج بھوکا ہی رہے گا ملکل نہیں دینا ساری رات نہیں دینا بڑے دعوے کرتی تھی قسمیں اٹھاتی تھی پر بڑی جھوٹی تھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی ڈھونڈ کے اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی رونا میری اممہ شروع کر دیتی تھی وے اوہ میں نناس تایا کر وے پترا پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی میری مرضی کا اور پھر میری اممہ مجھے توفہ بھی دیتی تھی ابباجی وہ جھوٹی تھی پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا اب آدھا گھنٹا یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے کہتی ہے روٹی نہیں دینی پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی یہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی تم ماں کے درد کو کیا سمجھے بچے تو کہتے ہیں اممہ نے ہمیں قید کر دی اممہ کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ بڑا سچا بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے اممہ کہتی ہے روٹی کھا لے کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے میں نے نہیں کھانے تو اممہ منتیں کرتی ہے کہتی ہے چلتون دس کی کھانے ہیں تینوں سیمیہ نہ بنا دیا فٹا فٹ دال پک جائے گی کیا کھائے گا وہ اببا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڑ پنا پوکھ لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا لیکن اممہ کہتی ہے اس نے روٹی نہ نہ کھائی تو مجھے نین نہیں آئے گی تو اس درد کو سمجھنا میں غلام ہوئے کا استانے کا اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں پانچ ہزار پیہ نظرانہ دونا پیر صاحب دعا کرنا تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لئے رٹی رٹائی اللہ خیر کرے اللہ پلا کرے سب کے لئے رٹا رگایا ہوا ہے اور اممہ کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے ویسے ہی اممہ میں انٹریو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا وہ بیبنیاں مگا کے دعا تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے ساری ساری ذات مسلے پہ بیٹھیں اس درد کو سمجھنا وہ بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے ویل ڈریس نوجوان وہ ٹھارہ ہزار کا جوڑا پہنتا ہے سات ہزار کا جوتا خریدتا ہے وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے دس ہزار روپے آ بچوں کے کپڑے خرید لے میرے صحیح ہیں ابھی کالی تو خریدے تھے اور باپ اور تو سمجھے نہیں یار تیس سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی لیکن تیرا خیال رکھا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تیس تیس سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدہ تھا پھر بدلا نہیں تو ماں باپ کے بارے میں اور یہاں بچے ہی شعب کرتے پھرتے ہیں بج تو انہوں پچھلے میں ہی نبی پانچزار دی تازی تو اسی پیسے نہ کر دے کی ہو ماں باپ سے ہی شعب کرتے ہیں تو ترمیزی شریف کے لفظ ہیں ایک صحابی نے آ کر کہ یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں میرے اببا جی نے نہیں دیئے مجھے اور میں نے خود محنت کر کے کمائے اب میرا اببا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں اببا جی نے نہیں دیئے وراثت نہیں سانی ملا حضور میرا اببا مانگتا ہے تو میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پانچ نے فرمایا کیا کہا تم نے پیسے تیرے ہیں کہا حضور ہاں تو فرمایا اببا کس کا ہے کہا یا رسول اللہ میرا تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شہ تیرے والد کی ہے تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا یہ تو وقار ہے انسان کا جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا تو روخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے اممہ تو کمرے میں پڑی ہو نا اورنگ زیب آلمگیر کی ماں فوت ہو گئی ساڑھے تین سو کمرہ تھا محل کا اور اممہ بارہ سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگ زیب آلمگیر کی اممہ بارہ سال کمرے سے نکل نہیں سکی ساتھی واشروم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا اورنگ زیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اممہ کے پاس جاتے تھے اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اممہ کے ساتھ اورنگ زیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگ زیب نے رونا شروع کیا پھر سالوں بیٹ گئے پر اس کے آنسوں خوشک نہیں ہوتے تھے ایک شخص نے کہا تیری کوئی نوکھی مر گئی ہے ساری دنیا کے مرتی ہیں اس نے کہا میں بادشاہ ہوں چوبیس گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے بڑے دب دبے ہیں بڑے دیرے داریاں ہیں بڑی بینسے بڑی گائیں بڑے کھانے والے بڑے لانگری میری ماں بھوڑی تھی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا مجھے قبرستان لگتا ہے مجھے لگتا یہ قبرستان ہے ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی ہم بچے ہمارے آج گل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں یہ تو بے کش ہے جائز رہ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں کسی کے پابند نہیں پر جناب سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامیں نکا دیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور کسی کے پابند نہیں پر میرے معبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا یہ ہے پسند کی سادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری تجدوں پھال پکن تھے آیا تھے لے گئے ہور بپاری اور بیٹا گزرتا ہے اممہ کے دروازے کے آگے سے اممہ کے دروازے کے آگے بیٹا عمرود لے کے آیا ہے چھے کلو تمہت جو ہے میری بات پر ادھر دیکھیں جی چھوڑیں تھوڑی دیرہ ماری سنیں وہ عمرود لے کے آئے پانچ چھے کلو تو عمرود لے کے قریب سے گزر گیا رات کو تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا تو وہ وزیراعظم سے ڈرتا ہے نا تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے قوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی تو نے بی بی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے سمجھ تو صحیح یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بی بی کے لیے کعبے کی جگہ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پانچ کلو عمرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے بی بی کو جا کے کہتا ہے چال آدھا کلو اممہ کو بھی دےیا اس کے کون سے دانت ہیں تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے تو سمجھا ہی نہیں تو نے غور ہی نہیں کیا بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین پھر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزا کب آیا اس نے کہا کہ مجھے مزا تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اممہ کے آت پر رکھتا تھا اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تھوڑا تھوڑا توجہ ہے میری بات پہ اممہ جی داثر پہ دے آجے کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا موں کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو سئی بھائی تو اس کو سمجھ تو سئی بھائی یاد رکھیں اور غور کریں ماں اور باپ اب یہ بھی سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لئے فرمایا یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لئے جنم ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لئے جنت ہے نراز ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابہ راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرح بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر اببہ کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے اس لئے بلے شاہ سمانی اوڈدیاں پڑھنا ہے جیڑا کار بیٹھا انہوں پڑھے آئی نہیں بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت دیں چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں آپ یقین کریں اببہ جیسے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بشاہ کاپنی کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی پر اسی سرجندی منی اببہ دیری منی پھٹے پہ جو نلائے کماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے والد سے نہیں لینا باپ کے پاس بیٹھیں اس سے مشورہ لیں میرے اببہ جی کسان تھے میں نے اپنی زندگی میں دھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھیں درجنوں چیزیں سیکھیں میرے والد بڑے خوددار تھے مزاج میں عجیب سی خودداری تھی کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا کہ حالات کس طرح کے ہیں تو فرماتے تھے بھئی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا الحمدللہ بڑا فضل ہے میں نے ان کے آتوں پر ہمیشہ چھالے دیکھے ہمیشہ چھالے لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحب زادے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ہیں اس پیر کا صاحب زادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی یہ لوگ پیر نہیں ہوتے یہ مرشد نہیں ہوتے اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے تو سیکھنے تو بیٹھ تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو امہ کہ اوہ بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا امہ دیکھو ہوتے آمی دو منٹ رہتی بھئی یہ نہ کیا امہ پیر کٹے اندر ارضائی تو تیرے کوٹ چڑا امہ کہندی جا میرا پتر تھکے آیا ہے تو تو سو جا کے میں کہ دو کامل لگی سا میں کہا دو حالوان نہیں سا جا سو جا جا کے بس یہ کاروائی ہے تُو نے دو منٹ کے لیے کہہ دیا سویرے پورے ملے میں تیری امہ کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے انہوں دے راتی ہوں دے تھے میں انہوں کوٹ کے سون دے اللہ کوٹیا کوئی نہیں سویے ابھی کاروائی پائیس ہوں لیکن وہ سب کو بتاتی ہے تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تُو چھوڑ کے بھائی میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ چلو محول کے مطابق تھوڑا خوشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا اس لیے کم جاتا ہوں تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے میری امہ جی شوگر کی مریض تھی تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ امہ جی سو گئے ہیں کنجس ہو گئے ہیں میں کہتا تھا کہ تُو نہ اس طرح کارو نیچے آجا دو باج گئے ہیں وہ شوگر کی مریض ہیں آنکھ کھول جائنا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی تو تُو دروازہ کھول دے اندر دستک دی تو دکت ہوگی تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری امہ بول پڑتی تھی پتر آگئے ہیں آگئے ہیں اوہ بھائی تو اس درد کو سمجھنا کوئی تجھے ملے گا کوئی ملے گا تجھے ایسا اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں ان کی زندگی میں نہیں جا پایا کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا گھر میں رہنا ہے اس کیف کو سمجھ لے اس دولت کے قریب ہو جا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری امہ بوڑی تھی میں ان کی خدمت کرتا تھا باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے عصے میں نہیں آتی یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے خوش نصیب ہے جسے بوڑا باپ ملے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری امہ بوڑی تھی تو ان کا میدہ کمزور ہو گیا تھا تو میں اٹھا کے پکھانا پشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی یہ حضرت ابن جوزی علی رحمہ نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزاروں اپنی ماں کا ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں تو ایک شخص آ گیا اس شخص نے آ کر کے کہا حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو وہ کہنے لگا حضور میری امہ بوڑی ہو گئی ہے بیمار رہتی ہے مریضہ ہے مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پشاپ آیا ہے آواز دیتی ہے تو میں امہ کو اٹھاتا ہوں ابھی میں بیت الخلاف تک واشروم تک جاتا نہیں کہ میری امہ میرے اوپر پشاپ کر دیتی حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں میں امہ پر پشاپ کرتا تھا اب امہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق کا دعا ہو گیا نا حضرت عمر اے رکھتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے میرے پاس ایک دو جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے وہ جو بات ہوتی ہے نا بلکل میری ہوتی ہے میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے سوڑ لیں اور یاد رکھ لیں حضرت عمر اے رہا فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنے شروع کر دی حضرت فاروق عاظم سے کہنے لگا حضرت بچپن میں میں امہ پہ پیشاب کرتا تھا وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں وہ سارے کام جو میں امہ کے ساتھ کرتا تھا امہ میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو تو بھی امہ پہ کرتا تھا اور امہ بھی تیرے اوپر کرتی ہے پھر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے اس نے کہا حضور کس طرح تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق عاظم کا لَوْقَانَ نَبِي يَمْبَادِ لَقَانَ عُمْرِ بِنِ خَتَّاب کیا جواب ہے حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے کہا حضور کس طرح فرمایا جب تیری اممہ تیرے اوپر پشاب کرتی ہے نا تو تُو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بھوڑی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے اور جب تُو اپنی اممہ پہ پشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے تُو پردے کی دعائیں سنے عزیزو کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے قیامت میں سزا دے گا اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں اببا جی تُسی پرانے دور دےو تو انہوں کی پتا ہوئے اور تجھے پتا ہی نہیں بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ پرانے دور کے نہیں تُو بےوکوہوں کے دور کا ہے تُو سمجھنے یہ کوئی تعلیم ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتاب قابل زبطی سمجھتے ہیں زبط کرنے کو دل کرتا ہے ہم ایسی لاکھوں کتاب قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں بات ہے کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے اوہ بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں سارے ولی گوز کتب عبدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے لیکن حضرت اویسے کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اممہ کی وجہ سے پیچھے رہے محبوب نے فرمایا تو وہاں رہے کہ ماں کی نوکری کر تیرا نبی تجھ سے راضی ہے اتنے بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں اممہ بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اممہ فلانے کے ساتھ یہ کیسی بات ہوئی یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر نوکری کو پہلے کر فرائض کا ادائیگی پہلے کر تم فرن چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے اس کام کو پہلے سر انجام دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ساٹھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی کتنے بول کے بتائیں جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آج پہ جا سکے آ سکے اور جتنے دن رہنا ہے گاروانوں کو خرچہ دے سکے اس پر آج کرنا فرض ہے پتہ ہے آپ کو اس پہ آج کرنا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی درخواستیں جا رہی ہیں ہم پتہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے شادی کروں گا پھر جاؤں گا یہ کس نے فتوہ دیا ہے یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں اور یہ ترمیزی شریف کی حدیث یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں بغیر حج کی یہ مر گیا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا جب آپ کو اللہ موقع دے حمد دے تو پہلی فرصت میں یہ فریضات آ کریں یہ ضروری کام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کیے ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا اللہ جزا دے کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حاج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حاج قبول نہیں ہوا فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہائشیں ہوتی ہیں جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے ڈونڈنا شروع کر دیا ڈونڈتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کہاں ہیں انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے قائم اللہل ہے سائم الدہر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلے پہ بیٹھے دیکھا کسرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھا سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے ہیں دو رکھتے مکمل کر کے نہ میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا ماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے کہنے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک روتا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ نراز ہوں گے میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بول نہ کہنے لگا حضور چوبیس سال ہوگئے مجھے حاج کرتے ہوئے چوبیس ماں حاجہ میرا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آکے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردہ رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے انہوں کارا ملدہی کوئی کابے او خالی آوے کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور چوبیس ماں آج جائے ہر سال کو بتاتا ہے میں نے کہا تیری غلطی کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان میں نے کہا واقعہ کیا ہوا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے نافرمان ہوتے لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی وارس شاہ مان کری نہ وارساندہ راب بے وارسہ کر کے مار دائی لوگ بڑے سمات بن جاتے ہیں ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے وہ کہتے ہیں وہ ہو تھب لوگ بے وکوف ہیں صرف میں سے آنا ہوں کام جو صحیح چال رہا ہے اوہ بھائی ایک منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں ایک امام مالک رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو حارن رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے آپ فرمانے لیں گے یار تو بڑے موٹے دماغ کا کس طرح کے سوال پوچھتا ہے بادشاہ تھا نا کہا نہیں آپ بتائیں تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پر بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں نیچے آ پھر بتاتا ہوں اس نے کہا جناب بتائیں فرمانے لگے تو سوالی ہے نا تو تُو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں کہ جناب آ جائے عارو رشید نیچے آ گیا امام مالک تخت پر بیٹھ گئے فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پر تکبر نہ کرنا ایک منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں یہ تجھے سمجھا رہا ہے لہٰذا اس سمجھ پر قائم رہنا تکبر نہ کرنا ہے کہ تو منٹ لگتا ہے یہ تجھے سمجھا رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن عارون بلخی مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عجیاش ہو گیا تھا رمضان کا مہینہ تھا امہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی میں شراب پی کے گھر آ گیا ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا مہندی والے دن چوزری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں عجی صاحب آپ تو عجیب ہی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے ہیں کہنے میں ڈیرے تھی سمجھ نہیں پتا وہ کار لگ گئے سمجھ عجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے کلوں کی وجہ سے لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں کیا طریقہ ہے دیکھیں نا کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے اگر تُو نے ڈھولڈ مکہ شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجا تیرا پتا چلے جنازے بھی بجا کیا تماشا ہے مذہب صرف رسم ہے ضرورت ہے کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو باقی جو مرضی کرو حاجی کیتی جان دے ہو لو بھی پیتی جان دے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جان دے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جان دے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں بکرے کیتی جان دے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جان دے ہو او دس سوتے سے ایب اللے نو ہے کی کچھ کیتی جان دے ہو او دس سوتے سے ایب اللے شاد نو کی کچھ کیتی جان دے ہو کوئی طریقہ ہے کول شریف پہ مولی صاحب تشریف لائیے گا اببا جی کے کول ہیں تو میں تو کہتا ہوں بجاہ نا بینڈ واجے والا آج بھی تیرا پتا چلے کہ یہ دو دو کام کیسے ہوتے تو کس طرح دو کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ واجے والی شادی پہ میں کہتا ہوں جدو کو مردی پڑھا لوں نے کہا ہم سے نہیں دو دو کام ہوتے اللہ روزی دینے والا ہے ایک ہی کرتے ہیں دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سانگ ہو جا موج کرو ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا بس ختم ہو گئی بات اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں یاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے تو اممہ کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ان کا تو خیال کر کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن ڈینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہنا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا اور میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ کے تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن ڈینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے مو پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اس ہی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دیں چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دھوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اس نے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور مالک کے نافرمان کو ماں بھی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور امام کی وجہ سے کس طرح تو مابو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزک میں پھینکو اس نے ماں جلائی تیسے بھی جلاؤ مابو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن حرون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر امام کے طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اما یہ مجھے جلانے لگے اما یہ جہنم میں پھینکنے لگے میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اسے اللہ تو اس سے درگزر فرما اسے معاف کر دے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دی اب میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی فرمائے اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا پلٹا پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ جا صغیرے انپڑ باپ سے دعا کرایا کر جا بلکل انگوٹھا چھاب باپ سے صبح دعا کرایا کر دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آخری بات یہ بھی سننے ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں رب نغفر لی اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نابالگی میں چھوٹے بچے وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی آلہ حضرت فاضل بریلوی نے بارہ حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوہ رزویہ میں فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کار اگر ان کے ذمہ کرزیں ہیں تو ادا کر اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ اور امام جلال الدین سیوتی نے شرح صدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آئے اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کار چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی کیسا لال پیدا کیا ہے دنیا خیر سے بھردی ہے اوہ بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کوئی سال سواب کا سب سے بہترین طریقہ تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ کیا کر تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے رب ناغفر لی نماز اللہ کی ذکر ماں باپ کا اللہ نے رکھ دیا ہے رب ناغفر لی ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا اور نماز کے اندر پڑھا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ وعدہ نہیں کرا رہا داڑی کس کی سنت ہے جنا نہیں رکھی ہو بولو جنا رکھی ہو تو بولنڈ آئینے کس کی سنت ہے تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں نیک ہوں گے تو رکھیں گے وہ خدا کے بندو نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا کبھی کسی نے دعویٰ کی ہے ولی غوز کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا میں پاک صاحب ہو گیا ہوں کیے کبھی یہ شیطان کا وسوسہ ہے داڑی گزور کی سنت ہے اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو پوری مٹھی رکھو اپنی مرضی کی نہ رکھو جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی ایک مٹھی داڑی رکھیں ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتیاں تو گزر جائیں نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے بس ختم ہو گئی بات دنیا تو چاند روزہ ہے او پہیاں دیسلیاں کبران جناتے پھول پہے ادھروں کوئی نجی آمدہ تہیدروں لکھاں گئے نماز سب سے پہلے اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں گزارا ہی نہیں نماز قرآن پاک اور درود و سلام یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے جو مرضی ہو جائے اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں اور میری اپیل یہ ہے ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں تو جو بی بی پر پردہ ہوگی اس پر بری نظریں نہیں جمیں گی ڈیوٹی ہے آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرائیں بہنوں کو پردہ کرائیں ماں باپ ماں کو گزارش کریں پردہ حسن ہے مسلمان کا جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں یہ کوئی فیشن کوئی طریقہ کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں باپردہ کریں اپنے گھروں کو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے آخر دعوان اللہ سلامت اب کافی نہیں ہوگیا میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں پہنتیس چالیس منٹ کی یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں چلو میری دائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو عظم جلدی ہو جاتی ہے ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا میرا موقع جی ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں در سے زیادہ مارا بندہ تھے آتھی نہیں نہ پاندہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو ہمارے کروڑوں روپیہ سلانا لگتا ہے محفلوں پہ اگر عربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط لیکن اس کا ریزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا ملنا چاہیے سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتا ہونا چاہیے بعد میں تین طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں کہتا ہم انہوں پتا ہی نہیں سی تو اگر پہلے پتا کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا لیکن یہ کام ہوتا نہیں بہن بانیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے یہ بڑے ضروری کام اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا ملا دی ہے اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں صل اللہ ایک بات کہ یہ حضرت نے میں عرض کر دیتا ہوں مہدس ابن جوزی رحمت اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے اور بیان روایت حضرت مہدس ابن جوزی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں چونکوں پہ مزدور مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بچارہ امیر تو امیرتا روتا جا رہا ہے اور غریب غریب تا رہا ہے ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ خود امیر ہوتے جاتے خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی جو درست دے رہے ہو اللہ ما شاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رہنائی ہوتی فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دینار دیاری لیتے ہیں میں تین دینار لوں گا میں نے کہا یار بیج تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح کی رکھ لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہیں مسجد چلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگے اس کو کوئی کھانا کھالے کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا ہوا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی با اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل فرماتے ہیں کام کرایا دو تین ہفتے وہ آتا رہا ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گئے کہاں گھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھلے آجائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتا لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تاپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارون رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ اسے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا استقبال کر رہی تھی جب چیرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے انتقال ہو چکا ہے ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرند مکڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑیا جنازہ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارن رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے انگوٹھی دی حارن رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل کہتے ہیں میں قبر پہ لیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا تو حارن رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سنیٹی نہیں جائیں گی اتنا عساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑب کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیہ اوئے داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید تم ستے رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی